تو جنابے والا ایشیا کپ کے مدے کے اوپر اے سی سی نے اب جا وہ ایک بڑا سخت جا وہ ایکشن لے لیا ہے پی سی بی کے حلاف اور پی سی بی کو سیدھا سادھا جواب دے دیا ہے انڈی ٹی وی انڈین میڈیا اور انڈیا کے بہت سارے اخبارات ٹائمز آف انڈیا وغیرہ نے انہوں نے ایشین کرکٹ کانسل اور بی سی سی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ایک خبر پبلش کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پر پریشر بنانے کے لیے کہ بھائی کھیلنا ہے تو کھیلو ورنہ یہ بار بار ڈرامے بازی کے پہلے آپ نے بولا آئیوریڈ مادل منظور کر لو اب ہم نے وہ منظور کیا اس کے بعد اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں آئیوریڈ مادل منظور نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو ایشیا کب کو لے کے زکا شرف کی ریزرویشن ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایشیا کب جو ہے اب انوس ہو گیا اب اس کے اندر فردر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان کو اب ایشیا کب جو ہے اس کو اسی طریقے سے ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا تو یہ ساری ڈرامے بازی نہیں چلے گی اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ایسی سی کو ہم چلا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس غلط فہمی سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکل جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ جے ہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ادھاکش زکا شرف نے ایک پریس کانفرنس میں ایشیا کب دوہزار تیس کے لیے ہائیبریڈ مادل پر اپتی جتائی ہے جبکہ اس ہائیبریڈ مادل کا پرستاو پی سی بی کے پرانے ادھاکش نجم سیٹی نے ہی دیا تھا پاکستان اپنے گھرے لو میدان پر دوہزار آٹھ کے بعد پہلی بار ایشیا کب کے ٹورنمنٹ کا میزبانی کرے گا اے سی سی نے ایشیا کب دوہزار تیس کی میزبانی ہائیبریڈ مادل کے تحت پاکستان اور شرلنکہ کو دی ہے جس میں چار میچ پاکستان میں اور باقی کے نو میچ شرلنکہ میں کھیلے جائیں گے ایشیا کب مول روپ سے پاکستان میں ہونے والا تھا لیکن پچھلے سال کے انت میں بی سی سی آئی سچیف جائی شاہ نے صاف طور پر کہا تھا کہ ٹیم انڈیا پڑو سی ملک کا دورہ نہیں کرے گی شاہ اے سی سی کے ادھاکش بھی ہیں اب اشرف نے کہا کہ پہلا بندو یہ ہے کہ میں نے اتیت میں ہائیبریڈ مادل کو اسویکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں ایشیا کرکٹ کاؤنسل نے بورڈ نے فینسلہ کیا تھا کہ اسے پاکستان میں آئیوجت کیا جانا چاہیے اسی لیے پورا ایشیا کب پاکستان میں ہونا چاہیے ہم کو ہی اس کی مذبانی ملنی چاہیے اگر اشرف اپنے اسی بیان پر اڑے رہتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی میں ٹکراو نشجت ہے اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کے سبھی مکھے میچ باہر ہو رہے ہیں صرف نیپال جیسی ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے جا رہی ہیں جو پاکستان کے لیے اچیت نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ بورڈ نے پہلے کیا نرنے لیا ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے میں جانچ کروں گا کم سے کم سمیں میں جو بھی سمبو ہو پاکستان کی بھلائی کے لیے وہ کروں گا لیکن اب ایشین گرکٹ کاؤنسل نے زکا اشرف کو مو توڑ جواب دے دیا ہے اے سی سی نے کہا ہے کہ پی سی بی کی طرف سے ہی یہ ہائیبریڈ موڈل کا سجاب دیا گیا تھا اور اب آپ لوگ ہی اسے منع کر رہے ہو اگر ایشیا کپ کھیلنا چاہتے ہو تو کھیلو ورنہ اپنے گھر بیٹھو یہاں پر روز روز نئی ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی اس خبر کو سننے کے بعد پاکستانی میڈیا میں کیا حل چل ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایشیا کپ کو لے کے ایک نئی چیز سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ انڈیا پاکستان کے میڈیا میں سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو یاد ہے میں نے کل ایک سٹوری کی تھی ایشیا کپ کو لے کے کہ زکا اشرف کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہائیبریڈ بارڈل پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر بڑا سخت ریاکشن آنا شروع ہو گیا انڈیا میڈیا کی طرف سے بی سی سی آئی کی طرف سے اور ساتھ ساتھ ایشین کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے زکا اشرف نے بعد میں کرکن فو کے ساتھ بات کی اور زکا اشرف یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ایشیا کپ لوک ہو چکا ہے میں نے کل بھی سٹوری کی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس ایشیا کپ کا ہائیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے اور اس میں ہماری کمیابی کہاں پر آئے تو یہ خبر جب پاکستان کے میڈیا کے اندر چلی زکا اشرف کی اسلام آباد میں پریس کانفیس ہوئی جب تو یہ خبر جب چلی تو اس خبر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا خبریں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان ہائیبریڈ موڈل کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں زکا اشرف نے اپنا پرسنل اپینین دیا بعد میں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کے ساتھ میری بھی بات ہوئی میں نے بھی اس پر سٹوری کی تو انہوں نے ہمیں بھی یہ کلیر کرنے کی کوشش کیا کہ زکا اشرف کی یہ ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کو ہائیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے البتہ ٹورنمنٹ اب کیونکہ اے سی سی نے لاگ کر دیا ہے تو ٹورنمنٹ اپنے سکیجول کے مطابق ہوگا اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہائیبریڈ موڈل کے اوپر لیکن دوسری طرف انڈی ٹی وی انڈین میڈیا اور انڈیا کے بہت سارے اخبارات ٹائمز آف انڈیا وغیرہ نے انہوں نے ایشن کرکٹ کانسل اور بی سی سی آئی کے جو لوگ ہیں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ایک سٹوری چلوا دی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ایشیا کب کو لے کے زکا اشرف کی ریزرویشن ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایشیا کب جو ہے اب انوس ہو گیا اب اس کے اندر فردر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان کو ابھی ایشیا کب جو ہے نا اس کو اسی طریقے سے ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کل بھی زکا اشرف نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے اور ان کا یہ سیپریٹ سٹانس ہے میں بطور جنرلس اجاز وسیم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے مجھے بھی اس کے اندر کوئی کامیابی دکھائی نہیں دیا نجم سیٹھی کو نظر آتی ہوگی ہمارے انڈین دوستوں کو نظر آتی ہوگی نجم سیٹھی کو یہ کامیابی نظر آتی ہے کہ چار میچز ملکے ہمارے انڈین دوستوں کو یہ کامیابی نظر آتی ہے کہ ہم نے جو ڈے ون سے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جا رہے ہم تو اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ہم جیت گئے ٹھیک ہے بھئی آپ جیت گئے نجم سیٹھی جیت گیا لیکن یہ آزاد اوپینین پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آنے والے چیئرمن کی ہے کہ ان کو ہیبریڈ موڈل پسند نہیں تھا اور میں بہت سارے دوستوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں آپ سپیسلی جو میرے دوست انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو ایک بات تو تہہ ہے آپ اپنے ملک کا کیس لڑتے ہو ہم اپنے ملک کا کیس لڑتے ہیں آپ ہمارے ملک کو نہ چھیڑیے ہم آپ کے ملک کو نہیں چھیڑتے آپ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کریں گے ہم پاکستانی کرکٹ فینز کو ابھی بھی اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کی ٹی بے شک اپے نہیں آ رہی آپ کو آنا چاہیے تھا پاکستان کی تو حکومت سوچ رہی ہے نا اپنے ٹیم کو بھیجنے کے لیے اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے اب تو سیکیورٹی کے اسیسمنٹ اور سیفٹی اور باقی ارینجمنٹس پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو حکومت پاکستان کو لکھ کے بھیجائے اس کے اوپر چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نجم سیٹی نے جو آپ بڑا مشکل کے ساتھ ہائیبریڈ مادل جو آپ منظور کرویا تھا اور بڑے انہوں نے جو آپ بنگڑے ڈالے کہ بھائی ہم نے جو آپ آئیبریڈ مادل منظور کروا لیا ہماری جیت ہو گئی ایشیا کپ کے چار میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں لیکن اب نئے ٹیرمن آئے زکا اشرف تو زکا اشرف نے جو آپ ایک نیا جو پنڈورا باکس کھول دیا اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی آئیبریڈ مادل جو ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یہ نائنصافی ہے تو سات ستائیس کو میں علف اٹھاؤں گا جب اس کے بعد ہم جو آپ اس کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد ایک نئی جو ہے ڈیمانڈ رکھیں گے ایشیا کپ کو لے کے اے سی سی کے سامنے تو آپ اگر دیکھا جائے تو یار یہ کوئی جو آپ فلم تو چلنی رہی ہے ڈرامے وازی تو یہ کوئی ہے نہیں ہے کہ ایک بندہ جو آپ آئیبریڈ مادل خود ہی آفر کرے خود ہی اس پر جو آپ منتیں کرے ترلے کرے بھائی آئیبریڈ مادل مان لو نئی مانو گے تو ہم بائی کارٹ کریں گے آپ کا ہیبریڈ مادل مان لیا گیا لیکن وہ بندہ جو آپ اس کو کرسی سے اٹھا دیا گیا فوراں سے رات و رات اور دوسرے دن کوئی نیا چیرمن آتا ہے اور وہ نئی ڈیمانڈ رکھ لیتا ہے یار یہ اگر لاک نہ ہوتا یعنی کہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مانتے کہ یار نیا چیرمن آیا تو پہلے والے چیرمن نے اچھے طریقے سے انڈل نہیں کیا تو اب یہ نیا جو آپ موقف سامنے آئے لیکن جب آپ کی حکومت کا یہ موقف تھا آپ کی حکومت نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آئیبریڈ مادل پہ کھیلو اور پھر جو آپ ایک بندے کی چینج ہونے سے کہ آپ کی حکومت تو چینج نہیں ہوئی ہے حکومت وہی ہے پھر آپ یہ نئی ڈیمانڈ کیسے رکھ سکتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو یار ہمارا جو بھی نیا پسی بی کا چیرمن آتا ہے نا وہ ایک حرکت یہ ضرور کرتا ہے وہ انڈیا کارڈ ضرور کھیلتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ جتنا انڈیا کے حلاف بات کرے گا جتنا انڈیا 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 کرے گا اتنا زیادہ اس کی ہائپ کریئٹ ہوگی اتنا زیادہ اس کو خبروں میں اٹھایا جائے گا ہم نے دیکھا رمیز راجہ رمیز راجہ نے بڑی بڑی جو بھی بات ہیں کی بڑھ کے ماری انہوں نے انہوں نے بولا کہ انڈیا بلین ڈالر ٹیم جو ہے اس سے ہم جا وہ آگے نکل گئے ہیں پاکستانی ٹیم ویرات کولی سے بابر آزم آگے نکل گیا ہے بھئی انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وائلڈ کپ میں اگر انڈیا جا وہ ایشیا کپ میں نہیں آتا وائلڈ کپ میں کسی صورت ہم نہیں جائیں گے اور رمیز راجہ نے یہاں نے کہ بڑی بڑی باتیں کی ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ خبروں میں بھی بہت زیادہ رہتے ہیں ایک سائیڈ پاکستان ایشیا کپ میں آر رہا تھا وائلڈ کپ میں آر رہا تھا پاکستان کی پرفارمیسس بلکل گندی تھی پاکستان میں آکھ جو باہر کی ٹیم ہے پاکستان کو آراری تھی اور رمیز راجہ وہاں بر کیا کرتے تھے یہ ہارنے کی وجہ سے جو کرٹیسیزم ہو رہا تھا اس کو شفٹ کرنے کے لیے رمیز راجہ فوراں سے انڈیا کارڈ کھیلتے تھے بھائی انڈیا کو یہ کر دیں گے انڈیا کو وہ کر دیں گے ہم انڈیا سے آگے چلے گے تو اس وجہ سے رمیز راجہ کو ہائپ ملتی تھی اور لوگوں کا جو سارا جو آوپ لوگوں کی جو سوچ ہے جو دماغ ہے وہ لوگوں کا وہاں لگ جاتا تھا زکاہ اشرف کا یہ بیان بھارت میں ہونے والے دوہزار تئیس ورلڈ کپ میں پاکستان کی بھاگیداری کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے سماچار ایجنسی پی ٹی اے سے بات کرتے ہوئے اشرف کے بیان پر ایسی سی کے ایک صدست نے اپنی پرتکلیا دی ایسی سی بورڈ کے صدست نے کہا ایشیا کپ موڈل کو ایشیا کپ موڈل کو ایسی سی نے سویکار کر لیا ہے اور اس میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا اشرف جو چاہیں کہنے کے لیے سوطنتر ہیں آپ کی رائے میں ایسی سی کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا پھر غلط کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند ملیں گے آپ کو ایک اور نئے ویڈیو میں